اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعنالیہ واصحابیہ وبرک واسلم وصلو علیہ وسلم تسلیما ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ آج کے درس میں ہم حضرت زینب بنت خزیمہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نگاہ اور اس کے بعد رخصتی کو ذکریں گے بی بی زینب بنت خزیمہ جو ہے وہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی جب آن حضرت سے ان کا عقد ہوا اب اس کے بارے میں دو قول مشہور ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ ان کا پہلا نکاح تفیل بن حارس سے ہوا اور حارس جو ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پیٹے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تایا ہوئے اس لحاظ سے تفیل جو ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرٹس قزن ہوا تو پہلا نکاح ان کا تفیل بن حارس بن عبد المطلب بن حاشم سے ہوا انہوں نے ان کو طلاق دے دی اس کے بعد ان کا نکاح تفیل بن حارس کے بھائی عبیدہ بن حارس سے ہوا اس نے ان سے نکاح کیا اور حضرت عبیدہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بدر میں شہید ہو گئے تو اس کے بعد بی بی زینب بنت خودمہ جو ہے وہ بیوکی کی زندگی گزارنے لگی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد کے بعد ان سے عقد کیا ایک روایت تو یہ ہے ایک قول تو یہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی کے لڑکے عبداللہ بن جہش جن کا انتقال عہد میں ہوا جن کی شہادت عہد میں پیش آئی یہ ان کی بیوی تھی تو حضرت عبداللہ بن جہش جو ہے وہ تو شہید ہو گئے اس کے بعد یہ بیوکی کی زندگی گزارنے لگی بہرحال ان میں سے جو روایت بھی صحیح ہو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قزن کی وائف تھی اور جب قزن کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا حضور کی زوجیت میں یہ صرف آٹھ ماہ گزار سکیں پھر ان کا انتقال ہو گیا تو یہ حضور کی پہلی بیوی ہیں جن کا مدینے میں انتقال ہوا اور یہ واحد بیوی ہیں بیوی ختیجہ کے علاوہ جن کا انتقال حضور کی زندگی میں ہوا اور ان کا نماز جنازہ حضور نے خود پڑھایا اور امہات المومنین میں سے یہ پہلی ام المومنین ہیں جو جنت البقی میں دفن کی گئیں اور بیوی کا حال یہ تھا کہ بڑی فیاض اور کریم النفس تھیں غریبوں مسکینوں اور یتیموں اور بے سہاروں کی مدد کرتی تھی اور اس حد تک محبت رکھتی تھی کہ ان کا لقب ام المساکین پڑھ گیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاغِ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدِ